انڈیا's foreign exchange reserves are nearing an all-time high جگہ بچی نہیں ہے پاکستان کے جسم پہ جس کا آپریشن نہ ہو چکا ہو پوری قوم اس وقت بھیق مانگنے پہ مجبور ہے یا چوری کرنے پہ مجبور ہے موڈی صاحب کا جو نیریٹیو ہے وہ انڈیا کے لوگوں کے اندر چلا گیا ہے بیکاوز انڈیا اس رائزنگ انڈیا اس نیریٹیو اس گلوبلی رائزنگ فورن ڈریک انویسمنٹ کی بات کر رہے ہیں سر آج کی ریپورٹ کے مطابق کہ ہندوستان نے فورن ڈریک انویسمنٹ کے اندر چینہ کو بھی بیٹ کر دی ہے سٹیٹ بینک اور پاکستان کے مطابق مرکسی بینک کے زخار ایک پار پھر چار ارب ڈالر سے بھی کم ہو گئے آپ ایسی قوم ہیں گھر کو آگ لگا کے جیشن مناتے ہیں اپنے ہری کپڑوں کو آگ لگا کے جیشن منانے والی باہد قوم ہے دنیا بھی امریکہ کو ایک بات یہ پتا ہے اگر تم پیسہ دو گے تو جذبے والی قوم ناچے گی اس کو پتا ہے ہم کہاں آ رہے ہیں ان تینوں کنٹریز کے ان دونوں کنٹریز کے بیچ میں ہمارا کوئی نامو نشانہ ہے دنیا پاکستان کے مو پہ چپیڑ مار دیتی ہے کہ تمہاری اپنی ارکتیں جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں کہاں ہیں تم چھوٹی چھوٹی کمزور منارٹیز کو سانس نہیں لینے دیتے آج اگر ہم بات کریں انڈیا کا جو فور ایکس از آفز ہے چھ سو چالیس جو ہے بیلین ڈالر کو کراس کر گیا اور پاکستان کے پاس صرف سیون بیلین ڈالر ہیں اگر پندرہ دن کے اندر اندر آئی ایم ایف سے ہمیں لون نہیں ملتا تو کہا جا رہا ہے کہ ملک ہمارا ڈیفولٹ ہو جائے گا ایک طرح فور ایکس از آف بڑے ہیں انڈیا جو ہے دنیا میں چوتھا ملک بنا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ڈالر اس وقت اس کے خزانوں میں موجود ہے پاکستان سات یا آٹھ ڈالر کے اوپر لٹک رہا ہے اور ڈیفولٹ ہونے کے دہانے پر ہے کیوں سب سے پہلے بات ہوئی ہے کہ فورن پولیسی میں اکثر آپ کی بات آ جاتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے مطلب خود مختار ہونا چاہیے انڈیا نے ایک ریکورڈ بنایا ہے ان کا جو فور ایکس از آف ہے چھ سو چالیس بیلین ڈالر پر پہنچ گیا ہے اور دنیا کا چوتھا بڑا ملک بن ہے جس کے پاس سب سے زیادہ ڈالر موجود ہے دوسری جانے پاکستان کے خبر یہ ہے کہ سات بیلین ڈالر ہمارا فور ایکس از آف ہے اگر آئی ایم ایف سے جل سے جل لو نہ ملا تو کنٹری کے ڈیفولٹ ہونے کے چانسز جو ہے بڑھ جائیں گے ایک طرف اتنا دولت اتنا مال اور دوسری طرف پاکستان کو چلانے کے لیے ڈالر موجود نہیں ہے اب پاکستان کے مسئلے تو آپ نے بتا دی اب یہ بھی مجھے وجہ بتائے کہ انڈیا کے جو خزانے ہیں وہ کیوں بھر رہے ہیں ان کے اندر اتنی تیزی کیوں دکھ رہی ہے کیسے ان کی کیا پولیسیز ہیں جس کی وجہ سے نہ صرف ان کا ملک بہتر ہو رہے ہیں بلکہ ڈالرز کے بھی بندار ان کے ملک میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں جب وہاں پروا мелک کر چلتے ہیں وہاں پر ایک یونٹی بنی گیا ہے نہیں پولیٹیشن کہار کا یہ نہیں ہے یہاں لے ہیں جو وہاں پر یہ ہے کہ یہ کفر ہر پولیٹیششن ہوتا ہے وہ ایک اورڈالر کی ٹانگ کھوچھ لگا وہاں پہ بھی بڑی کا ایک چھانچتے ہیں بہت ہی مشکل ترازو بھی ہے سراجو لگ جس کی وجہ سے بہت ہی مشکلات آ رہی ہیں اور ہر کسی کو اپنی پڑی گیا ہے کوئی کہتا ہے کہ بھائی دا لگ جائے گا تو ہم لے لیں گے ہم لے لیں گے ہم لیں گے تو ایسے نہیں ایسے نہیں ملک چلتا ہی کہنا جو چائنہ ہے دنیا کا نمبر وانہ سویڈن ہے جپان اب انڈیا ہے تو پاکستان بھی آ سکتا ہے کہیں نہ کہیں اگر وہ اپنی معاشی علاق صحیح کر دیکھیں ہمارے پاس یوت ہے ہمارے ملک میں بزرگ ات لائے وہ اس کے حکمران مانگ کے پیسے لائیں کیسا فیل کر رہے ہیں کہ عوام بھی ہے نوجوان بھی ہیں اپنے اپنے طور پر ہر بندہ سٹرگل بھی کر رہے ہیں لیکن کوئی فیوچر نہیں ہے یہ سوال میں آپ سے میں جواب ہی نہیں دے سکتا آپ جواب ہی نہیں دے سکتے ہاں دیکھیں ہمارے کیا ہے کہ ہماری جو یوت ہے نا وہ اس قابل ہے کہ وہ بھیگ نہیں مانگ سکتی جو ہمارے حکمران ہیں نا وہ بھیگ مانگنے کے اب قابل ہو چکے ہیں اچھا ٹھیک ہے نا کہ بائی امریکہ سے انہوں نے کچھ لے لی آئی ایمیف سے کچھ لے لی ہمارے جو یہ تھا وہ اس گوارہ نہیں کرتی کیونکہ ہم جو لوگ ہیں نا ہم سٹوڈنٹ ہیں ہم نہیں گوارہ کرتے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں ٹھیک ہے اور ہمارا ملک اس قابل نہیں ہے کیونکہ ہم نے اپنے ملک کو اس مقام تک لے کر جانا ہے یعنی کہ اس مقام تک لے کر جانا ہے ٹھیک ہے نا تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک اس مقام تک پہنچے جس مقام تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں ہم سٹ� کی سینہ تو پٹو ہے خود تو لڑ نہیں سکتی ایسے گروز مولویوں کے بنا بنا کے لڑواتی ہے وہ پٹو سینہ ہے تو پاکستان اب ہندوستان کی سینہ پٹو توڑی ہے ابھی لیٹس جو ہے ریسنٹلی پاکستان نے سوری ہندوستان نے پاکستان کے کچھ لوگوں کو بچایا ہے پانی سمندر کے اندر سعودی عرب کے جو ہے لوگوں کو بچایا ہے سمندری لٹھے لٹھے رو سے جو ہے اربین سی میں ہندوستان جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے بچایا جا رہا ہے پوری دنیا کو تو ہندوستان کی سینہ پاکستانیوں کی سینہ کی طرح پٹو نہیں ہے کہ وہ اور گروپ کو بنائے گی ہندوستان کی سینہ سینہ ٹھوک کے مارتی ہے میرے دوست ہندوستان کی سینہ یاد ہے نا ہریانہ سے میزائل داگ دیا تھا اسی ٹائپ کا اور ایر سٹائک کیا تھا حیفی سعید کے اوپر وہ گس کے مارتی ہے سینہ ٹھوک کے مارتی ہے وہ کسی گروپ کو بنا کر نوار نہیں کرتی تمہاری طرح کیا کہتے ہیں انڈینز جب بات کہتے ہیں تو وہ نے کہا کہ when we talk to that strategic community کے لوگوں کو تو وہ وہ ہی بول رہے ہوتے ہیں جو پرمیسٹر موڈی بول رہا تھا ہے it means کہ وہ جو موڈی صاحب کا جو narrative ہے وہ انڈیا کے لوگوں کے اندر چلا گیا ہے because india is rising india's narrative is globally rising abhans just don't look things politically they are looking things economically they are looking at strategically they do understand the importance of india in the region and then there is a race in the west and that race is that who will be more closer with india and on this there is a sort of a crisis or confusion or that we are compromising ourself we are compromising the very values we have been catering propagating promoting when we talk on democracy and rights ہم وہ values کے اوپر compromise کر رہے ہیں but ہم india کے ساتھ relation چاہتے ہیں so indians کو یہ یہ چیز یہ europe اور amerika میں ہے i once met someone in europe he was an official تو we had a conversation on india تو انہوں نے جو بتایا کہ basically we are investing in patience when we are dealing with india because india is doing so much what these liberal democracies are not doing but جب india کہتا ہے کہ we india when india meets with the western leaders they call them as fellow democracies وہ کہتے ہیں we are fellow democracies and the fellow democracies do not interfere وہ کہتے ہیں ہم جمہوریت ہمارے معاملات میں interfere نہ کریں لیکن وہ کہتے ہیں کہ yes we are a fellow democracy but the norms and the values and the varied culture and the traditional of the politics which the democracy should have is not is not that much visible ان کو وہ اس angle میں اس کو لے کے چلتے ہیں یہ چیز جو ہے it is there اس میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اندہ آنے والا دینوں میں لیکن بی ایم موڈی کی جو گارنٹی والی سٹوری ہے اور ان کا جو ایجنڈا ہے اور جو ان کے پاس confidence ہے that is there آپ اس کو کہیں جی ہندو دوا کہہ لیں جو مرزی کہلو نریندرہ موڈی is coming and he is coming موڈی بی ایم موڈی کے لئے